اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں خیریہ سے ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خیریہ سے رکھے ہمیں اپنی اولادوں کی خوشیوں اور سکون دکھائے صحیح تو تندرستی کے ساتھ کیونکہ صحیح تو ازار نعمت ہے چلے جی بلوگ کا آغاز کرتے ہیں بیوٹی فل سے ویدر کے ساتھ اچھا سانی ویدر تھا کچھ کام تھے باہر وہ میں کرنے گئی تھی پھر گھر آکے افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تھوڑا نزدیکی تک گھنٹہ واقعی تھا تو میں سب چیزیں پرپیر کر کے گئی تھی تو میں نے ایسے پیٹیز بنا لیا تھے بہت دفعہ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر چکی ہوں یہ بیف کے پیٹی میں نے بنائے تھے بہت اچھے اور ٹیسٹی بن جاتے ہیں جھٹ پڑ سے بیف تھا اس کو بھون لیا تھا ہری پیاس کے ساتھ اور لسن ادرک کے ساتھ اور سب چیزیں نمک مرچ حلدی ڈال کے کوئی اس میں ایسے کوئی دوسرے سوسے وغیرہ نہیں ڈالی تھی اپنے دیسی مغت سالے نمک مرچ حلدی ہو گئی لسن ادرک ہو گیا اس کے ساتھ بھون لیا تھا میں نے بیف کے کیمے کو اور پھر اینڈ میں ہری مرچیں اور ہری پیاس ڈال دی تھی ہری پیاس کی بوت سائیڈ یعنی وائٹ اینڈ گرین بس پھر پیٹیز یہ بینا ریڈی میٹ پیٹیز کی پٹیاں تھی ان میں میں نے ڈال کے اس کو ایسے بند کر دیا تھا اور اوپر سے ایگ واش کر رہی ہوں بس ہی میری افتاری کے نیک اچھی ڈیش ہو جاتی ہے دیکھنے میں بہت اچھی اور مزے کی بھی ہوتی ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے چلیں جی ساتھ میں میں نے آج ایک میٹھا بنا لیا تھا تھوڑا چینج کے نہیں افتاری میں بھی جھٹ پر بن جاتا ہے کہ ایدف آپ کے ساتھ اس کی کریم ڈیلائٹ کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں کوئی بھی آپ کے پاس بسکٹوں میری ہو بسکوف ہو کوئی بھی بسکٹ ایسا جو آپ پسند کرتے ہیں نمکی نہ ہو اور کریمی نہ ہو جو کریم ہوتے ہیں تو بس وہ میں نے میرے پاس یہ بسکوف پڑھا ہوا تھا تو میں نے اس کو استعمال کر لیا اس کی ایسے بٹر کے ساتھ اس کی لیئر بنا دی تھی اس کیٹ کو کرش کر کے اور بس اب کریم کو جانا چینی کے ساتھ میں اس کو کر رہی ہوں شگر کے ساتھ اور بس اس کو رکھ دوں گی فریچ میں یہ ٹھنڈا ہو جائے گا جو میں نے فریز کیے وے رکھے ہوتے ہیں سپرنگ رول بنایا ہوئے تھے وہ کر دیئے تھے ساتھ میں فروٹ چاٹتی روح افضاد تو ضروری ہوتا ہے مزے دار ساج میٹھا بیتا دیکھیں یہ مزے دار سا لوٹس بکس کوف بسکٹ جو ہوتے ہیں بہت مزے کا بہت تیسٹی بن جاتا اور ایک اچھی ڈج بن جاتی ہے اور ساتھ ہی سہری میں بھی گینا بلکل لینا میرا دل چاہ رہا تھا آلو میتھی کھانے کا تو اپنے اور اپنے ہزبن کے لیے ٹو پرسن کے لیے میں نے تھوڑا سا سمجھے ٹو اینڈ تھری کپ ہوگا واش اینڈ کلین میتھی یہ میں جو ہوں فروزن استعمال کرتی ہوں تو میتھی تھی آلو کاٹ لیے تھے میتھی میں میں میتھی آلو میں پیاس کا استعمال نہیں کرتی ہوں جو جو چیزیں ہیں منشن ہو جائیں گے آپ کی سکرین میں ون فورت کپ آئل کے ساتھ میں نے ون ٹی سپون زیرہ اور لیسن ڈال دیا تھا بس لیسن اور زیرے کے ہلکی خوشبو آنے لگی تھی لیسن سے گولڈن سا ہونے لگا تھا تو اپنے روٹین کے جو مسالے نمک مرچ ہل دی وہ میں نے ڈال دیا تھا ساتھ میں تھوڑی سی میں پاس گول ثابت لال مرچ نہیں تھی تو میرے پاس چلی فلیکس تھی وہ مجھے پسند ہے چلی فلیکس مجھے بہت پسند ہے ان کا فلیور ان کا ٹیسٹ اگر کھانے میں ڈال جائے تو وہ ڈال دیا تھا آپ ڈالنا چاہے ڈالیں نہ ڈالنا چاہے نہ ڈالیں اگر آپ کے بعد گول لال مرچ ہے تو وہ ڈال لیں ساتھ میں تھوڑی سی چلی پاورڈر ٹیسٹ کے لیے بس نمک مرچ ہل دی یہ مسالے تھے اس کے ساتھ بھون لیا تھا ہلکا سا پانی ڈال کے تاکہ مسالے جلینا پھر بس میں نے میتھی ڈال دیتی اپنے ثری کپ میتھی تھی وہ ڈال دیتی فروزن میں استعمال کرتی ہوں آسانی رہتی ہے تو بس جی یہ میں نے میتھی ڈال دیتی یہ میتھی ڈال دیتی میتھی نے جب اپنا پانی چھوڑا تھوڑی سی گل گئی تو پھر بس آلو ڈال دیتے چار چھوٹے آلو تھے میرے پاس سوری تین آلو تھے میرے پاس پوٹیٹو تھے میرے پاس بہت زیادہ بڑے نہیں تھے نہ میڈیم تھے میڈیم سے سمال کے تقریباً درمیان تھے آپ سمال ہی سمجھ لیں وہ میں نے آلو ڈال دیتے کیونکہ میں صرف ٹو پرسن کیلئے بڑا رہی تھی صرف میں میرے ہزبینڈی کھاتے اور میرا بڑا موٹ تھا سہری میں پراتھی کے ساتھ آلو میتھی کھانے کا مطلب بلکل دیسی قسم کا سہری کرنے کا میرا دل چاہ رہا تھا تو بس یہ دیکھیا میں نے دو ٹیمارٹر ڈال دیئے میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ڈال دیئے چھوٹے ٹیمارٹر ڈال دیئے سمجھیں میڈیم سے تھوڑے چھوٹے ہی ہوں گے اور بس جب ٹیمارٹر اپنے گل گئے تو ان کو ایسے سپیچولا کی مدد سے میں نے ان کو ایسے گلہ لیا تھا ان کو غائب کر دیا تھا اور بس پھر آلو ڈال دیئے تھے سوچا میں جس طرح سے بناتی ہوں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر لوں میں پیاس کا استعمال نہیں کرتی ہوں میں لسن میں اور زیرے میں بھونتی ہوں مسالے کو اور جی ٹیمارٹر ڈال دیتی ہوں اور میری مزیدار سی آلو میتھی تیار ہے بہت ٹیسٹی منتی ہے میں کہا آپ کے ساتھ بیج لورز کے ساتھ اچھے شیئر کر لوں بہت موٹ تھا جی ہے آلو میتھی کھانے کا پھر اس کے بعد یہ میں بچوں کے لیے بس من کے جی چکن نکال لی تھی وہ میتھی آلو نہیں کھاتے تو میں ان کے نئے چکن واشن کلین کر دی تھی اور جی میں نے لے لی تھی دو میڈیم سائز کی پیاس مسالے سارے آ جائیں گے آپ یہ سکرین پہ اور جی یہ ہے پیاس دو میڈیم سائز کی پیاس لے لی تھی دو ٹیمارٹر لے لیے تھے میڈیم سائز کی ایسے جب پیاس کو میں نے ہلکا سا آئل میں کر لیا تھا پیاس کو ہلکا سا آپ سمجھے کہ گولڈنش برون کر لیا تھا مسالے ڈال دیتے اس میں میں نے مسالے میں دہی کا استعمال بھی کیا ہے تھوڑا سا دہی کا استعمال کیا ہے دو ٹیمارٹروں کا استعمال کیا ہے چلی فلکس کا استعمال کیا ہے نمک میں چاب اپنے ٹیس کے حساب سے ہمیشہ ڈالا کریں کہیں بہت زیادہ تیکھا کھایا جاتا ہے کہیں کم کھایا جاتا ہے اب آپ پیاس کو دیکھ سکتے ہیں ذرا سے تھوڑا سا اور تیس رنگ آئے گا تھوڑی سی گولڈنش ہو جائے گی اس کو لال نہیں کرنا ہے تو میں ٹیمارٹر ڈال دوں گی ٹیمارٹر اپنی سٹیم میں جو ہیں وہ گل جائیں گے ٹیمارٹر کا استعمال کروں گی ٹیمارٹر ڈال دوں گی ٹیمارٹر اپنی سٹیم میں گل جائیں گے مسالہ بھل لوں گی مسالہ ڈال کے چکن ڈال دوں گی چکن جم گل جائیں گی تو آپ دیکھیں مزیدار سا یہ چکن کی گریوی تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری کوشش میرا ولوگ پسند آ رہا ہوگا پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی میں اللہ حافظ